میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا بڑی سلطنت کا مالک بڑا طاقتور ایک روز وہ اپنے ملک کی سیر کرنے کے لیے نکلا اپنے ملک کے دورے پر نکلا بڑے کرروفر کے ساتھ نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا بارہ ہزار عالم و حکیم اس نے اپنے ساتھ لیے ایک لاکھ پہ تیس ہزار اس نے اپنے ساتھ میں سوار لیے ایک لاکھ پہ آدھے ساتھ میں لے کر نکلا جدر سے گزر رہا تھا لوگ دیکھ رہے تھے کیا شان اس بادشاہ کی جدر سے بھی گزرتا تھا لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے دیکھنے والوں کی قطاریں لگ جاتی تھی اللہ اللہ یہ گزرتا ہوا سفر کرتا ہوا آخرکار مکہ معظمہ پہنچا مکہ مکرمہ جب پہنچا مکہ شہر کے اندر سے جب اس کا گزر ہوا اس نے دیکھا جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے لیکن یہاں پر کوئی دیکھنے نہیں آیا اس کے لشکر کو دیکھنے کوئی نہیں آیا مکہ کے باشندے جب نہیں آئے اسے بڑا برا لگا اسے بڑا غصہ آیا کہنے لگا یہ کون سا شہر ہے یہاں کے لوگ آخر مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے میرے لشکر کو دیکھنے کیوں نہیں آئے میری شان و شوکت کو دیکھنے کیوں نہیں آئے اللہ اللہ بتانے والے نے بتایا اے بادشاہ یہاں کوئی دیکھنے نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر کعبہ بنا ہوا ہے دنیا بھر سے لوگ خود کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے یہاں کوئی مانے نہیں رکھتی تیری یہ لشکر تیرا یہ کرروفر تیری شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر یہاں پر موجود ہے جب اس نے اتنا سنا تو غصہ آ گیا کہنے لگا قسم کھائی اس نے اسی وقت میں اور کہنے لگا میں کعبے کو کھدوا دوں گا میں یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا قسم کھا لی اس نے اب جب یہ واپس ہوا ابھی اس نے قسم کھائی تھی نیت بنائی تھی کہ میں کعبے کو کھدوا دوں گا اور میں یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا لیکن بیمار پڑ گیا بیماری ایسی ناک سے خون آنے لگا مو سے خون آنے لگا کانوں سے خون آنے لگا گندی رتوبت نکلنے لگی اور جو گندی رتوبت نکلتی تھی اس کے اندر سے بدبو آیا کرتی تھی لوگ قریب بھی نہیں آتے تھے حکیموں کو بلایا طبیبوں کو بلایا بڑے بڑے حکیم آئے لیکن کوئی بھی علاج نہیں کر سکا کوئی علاج جب نہیں مل سکا جب پریشان ہو گیا آخر کا آرے کالی میں ربانی ایک بڑے حکیم آئے آخر میں جب وہ آئے آ کر اس کا حال دیکھا اس کی نبز کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے مرض ہے آسمانی اور علاج ہو رہا ہے جسمانی شفا کیسے ملے گی بادشاہ نے کہا کیا بات ہے کیا کہنا چاہتے ہو بادشاہ سے اس آلی میں ربانی نے کہا تھا اگر تُو نے کوئی غلط نیت کی ہے اگر تُو نے کوئی بری نیت کی ہے تو توبہ کر لے تجھے شفا مل جائے گی اس رب کے حضور گل گلہ اس رب کی بارگاہ میں معافی مانگ اگر تجھے اس رب نے معاف کر دیا تو تجھے شفا مل جائے گی اللہ اللہ اتنا سنا اسے خیال آیا میں نے ایک نیت کی تھی کہ کعبے کو کھدوا ہوں گا وہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا اسے جب خیال آیا اس نے فوراں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی مالک مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار اے میرے مولا مجھے بخش دے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے بھول ہو گئی اللہ کی قسم جیسے ہی توبہ کی اللہ نے معاف فرما دیا مرض جاتا رہا اللہ نے شفا عطا فرما دی شفا مل گئی بیماری دور ہو گئی خوش ہو گیا کام بن گیا اللہ نے فضل فرما دیا اب اس نے ایک ریشمی غلاف بنوایا خانہ کعبہ کے لیے کعبے پر چڑھانے کے لیے ریشم کا غلاف تیار کروا کے لے کے گیا کعبے پر چڑھایا اور وہاں کے باشندوں کو خدام کو باقی لوگوں کو جمع کیا اور اس نے ان کو پہننے کے لیے جھولے دیئے وہاں کے باشندوں کے لیے اشرفیاں لے کر گیا اشرفیاں ان کو ساتھ ساتھ ایک ایک آدمی کو دی اب اس کے بعد میں یہ وہاں سے نکلا اس کے ساتھ علماء بھی ہیں اس کا گزر ہوا مدینہ شریف سے اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی جب وہاں سے یہ گزرا اس کے ساتھ میں عالم اس کے ساتھ میں علماء موجود ان علماء نے جب وہاں کے کنکروں کو دیکھا پتھروں کو دیکھا مٹی کو دیکھا مٹی کی خوشبو کو سونگا وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے کہنے لگے بادشاہ یہ وہ مقام ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کا آخری پیغمبر اللہ کا آخری رسول ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اللہ اللہ بادشاہ سے یہ علماء کہنے لگے اے بادشاہ یہاں سے آگے کا سفر تم کرو ہم اب اپنے وطن نہیں جائیں گے ہم اب یہی پر رہیں گے ہم انتظار کریں گے اگر اللہ نے ہماری عمروں کو لمبا کر دیا تو ہم اس نبی کی زیارت کریں گے اور اگر ہماری قسمت میں اس نبی کی زیارت نہیں تو ہماری قبریں یہی بنیں گی ہم یہی پر دفن ہو جائیں گے اور ہم تم یہاں پر دفن ہو جائیں گے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے قسم خدا کی اگر ان کی جوتیاں ہماری قبروں پر پڑ گئیں تو اللہ ان جوتیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے گا اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا ہمیں معاف کر دے گا بادشاہ نے جب اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے تم یہی پر رک جاؤ بادشاہ نے ان کی مالی مدد کی ان کے لیے گھر بنوائے گھر تعمیر کیے اور بادشاہ نے ایک دو منزلہ مکان بنایا دو منزلہ عمارت بنائی اور کہنے لگا ایک بڑے عالم ربانی سے کہنے لگا یہ دو منزلہ مکان میں نے اس لیے بنایا ہے جب اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری پیغمبر یہاں پر تشریف لائے تو اس مکان میں ان کا قیام ہو یہ مکان میں ان کے لیے بنا رہا ہوں جب وہ یہاں تشریف لائے تو اس مکان میں رہے اللہ اکبر کبیرہ اس بادشاہ نے ایک خط لکھا اور عالم ربانی کو دیا کہنے لگا اس خط کو اپنے پاس رکھو جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو اپنی اولاد کو دینا وسیعت کرنا کہ وہ اپنی اولاد کو دے اور نسلن بعد نسلن یہ خط اللہ کے آخری پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے محبوبِ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تاجدارِ مدینہ کو میرا سلام ملے میرا پیام ملے اللہ اللہ اس خط میں کیا لکھا تھا اس نے لکھا تھا سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے آخری نبی میں یمن کا بادشاہ آپ کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ سے میری اتنی گزارش ہے اے آقا کل قیامت کے دن مجھے بھول لجانا میں بھی آپ کا امتی ہوں کل قیامت کے دن میری بخشش کروا دینا اللہ اکبر نبی کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے میرے نبی کی نبوت و رسالت کے چرچے ہو رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی رسالت کے دن کے بج رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے کا معاملہ ہے اب یہ جو علماء تھے وہی پر آباد ہو گئے وہی پر زندگیاں گزارنے لگے اپنی اولادوں کو بتانے لگے وسیعت کرنے لگے اس سرزمین پر اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور یہ خط ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تم اپنی اولادوں کو وسیعت کر کے جانا وہ اپنی اولادوں کو وسیعت کر کے جائیں اسی طرح نسلاً بادہ نسلین یہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہمارا پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے اللہ اکبر کبیرہ یہ سلسلہ چلتا رہا آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ مکہ کے اندر تلال بدروالینہ کی صدائیں بلند ہو گئی ہر طرف نارے رسالت بلند ہونے لگے میرے آقا تشریف لے آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ حضور تشریف لائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے بچے دیکھو تو وہ خوش ہیں بلے دیکھو تو وہ خوش نظر آ رہے ہیں چھتوں پر عورتیں بیٹھیں آقا کی زیارت کر رہی ہیں تلال بدروالینہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ اللہ میرے آقا شان و شوکت کے ساتھ مدینہ تشریف لائے ہر شخص کی تمنا تھی حضور میرے گھر میں آرام فرمائے حضور میرے گھر میں قیام کرے لیکن میرے آقا نے فرمایا اوٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو جہاں پر میری اوٹنی مجھے لے جائے گی وہی پر میں قیام کر لوں گا وہی پر ہم رہیں گے اللہ اللہ وہ اوٹنی گئی تو کہاں گئی وہ اوٹنی جناب حضرت ابو ایوب انساری کے مکان پر پہنچی وہاں جا کر بیٹھ گئی یہ وہی دو منزلہ مکان تھا جو یمن کے بادشاہ نے میرے نبی کے لئے بنوایا تھا مشیعت الہی دیکھو اللہ کا کرم دیکھو اوٹنی وہی پر جا کر بیٹھ گئی یہ مکان حضرت ابو ایوب انساری تک پہنچا تھا اور اسی گھر میں میرے آقا پہنچے اور وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انساری تک پہنچ چکا تھا آپ نے ابو لیلہ نامی شخص کو وہ خط رکھنے کو دیا تھا جب حضور نے قیام کیا تو حضرت ابو ایوب انساری نے ابو لیلہ سے کہا وہ خط لے کر آؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اللہ اللہ ابو لیلہ نے خط نکالا آقا کی بارگاہ میں آ گیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں خط لے کر آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا تیرا نام ابو لیلہ ہے کہنے لگا جی حضور میرے آقا فرما تیلا وہ خط دے دے جو یمن کے بادشاہ نے ایک ہزار سال پہلے میرے لیے چھوڑا ہے اللہ اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں خط پیش کیا گیا میرے مصطفیٰ نے خط کو پڑا خوش ہوئے میرے آقا اور اس کے لیے دعائیں فرمائی اس بادشاہ کے لیے میرے آقا نے دعا کی اور میرے حضور نے فرمایا شاباش ہے تجھ کو کہ تُو دنیا میں اپنی آخرت کو سوار کے چلا گیا اللہ اللہ لوگو غور کرو میرے آقا ایک ہزار سال کے بعد میں دنیا میں آئے لیکن نبوت و رسالت کے ڈنکے پہلے سے بجنے لگے